ہماری ایک بھی گلتی سے جہاں چیز مس ہونے سے ہماری سیلیکشن رکھ سکتی ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ پوسٹ اگر پیچرز کے لیے ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹیوشن میں نکلتی ہے فار ایکزمبل کالج یا یونیورسٹی میں کوئی پوسٹ نکلتی ہے تو آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے ہر حالت میں اس کی ایک چیک لیسٹ ہے جو باتیں آپ نے من میں رکھنی ہے وہ لمبی لیسٹ میں نے تیار کی ہے آپ اس لیسٹ کو ہر حالت میں دیکھئے کوئی بھی پوسٹ ہے جب وہ ہوتی اس کے چار فیزز ہیں ایڈوٹائزمنٹ ہے ایپلیکیشن فارم فیلنگ ہے آپ کے ڈاکومیٹ کی ویریفیکیشن ہے اور آپ کی انٹرویو ہے یہ چاروں فیزز پر یہ چیک لیسٹ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کی ہیلپ کرے گی ایڈوٹائزمنٹ جب آتی ہے تو نیچوری یہ چیک لیسٹ آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انٹرویو یا ویریفیکیشن سے پہلے پہلے کون سے ڈاکومیٹ تیار کرنے ہیں کیونکہ جب بھی آپ ہائر ایڈوکیشن کے لیے پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہو ایک لارج نمبر آف ڈاکومیٹس آپ کو چاہیے فر ایکزمپل پبلیکیشن کے آپ کے بکس کے ریسرچ پیپر کے جنرل کے ڈیوز پیپر میں ہیں آپ نے ریسورس پرسن رہے ہو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے سیمینار ہے کونفرنس ہے کئی بار ہم نے سرٹیفیکیٹ کولیکٹ نہیں کیے ہوتے تو یہ چیک لیسٹ آپ کی ہلپ کرے گی فر ایکزمپل آپ نے ریزیڈنٹ سرٹیفیکیٹ ڈومیسل سرٹیفیکیٹ نہیں بنایا آپ نے ریزرویشن کا کوئی ڈاکومیٹ ایسے کچھ بھی پڑا ہے تو آپ کو نیچوری یاد رکھنے کے لیے یہ چیک لیسٹ کا کام کرے گی جب بھی ایڈورٹائزمنٹ نکلتی ہے تو آپ یہ چیک لیسٹ دیکھ سکتے ہو پرٹیکلرلی جب آف لائن اگزام ہوتے ہیں آف لائن فارم فیلنگ ہوتی ہیں جب پروسیس ہوتی ہو رہی ہے اوکے میں نے اس کو نام لیا ہے چیک لیسٹ فور ایپلیکیشن آپ لکھ سکتے ہو ایپلیکیشن ایڈورٹائزمنٹ ہے جو ڈیمانڈ ڈراف جو ساتھ میں لگنا ہے وہ نیچوری ہے ایک دو دن یا ایک دن ویسے لگ جاتا ہے ڈیمانڈ ڈراف کس کے جنرلی اپ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہو ریجیسٹرار کیونکہ یہ پنجابی یونیورسٹی میں جو پوسٹ نکلی ہے کانسٹرنٹ کالجز میں ان کے لیے یہ ویڈیو تیار کیا گیا ہے تو میں نے اس کا صرف اڈرائز لکھا ہے آپ جس بھی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ نورمی جو ڈیمانڈ ڈراف ہوتا ہے وہ ریجیسٹرار اس یونیورسٹی کا نام اور اس سٹی میں پیابل ہونا چاہیے تو یہ ریجیسٹرار پنجابی یونیورسٹی پٹیالا پیابل ایٹ پٹیالا پر اگر آپ ان کیش پہ کر رہے ہو تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو فیس کی ریسپٹ ہے وہ دو فیس کی جنرلی ریسپٹ ملتی ہے ایک فیس کی ریسپٹ اپلیکیشن فارم پر ساتھ میں لگتی ہے دوسری فیس کی ریسپٹ جو ہے آپ بیریفکیشن کے ٹائم پر اپنے ساتھ رکھتے ہو اوریجنل آپ نے اپنے ساتھ ضرور رکھنی ہے اگر نہیں اویلیبل تو ڈسٹرارب نہیں ہونا اس کے اپنے پر نمبر ہوتا ہے آپ کی فوٹو جہاں فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھ سکتے ہو کیونکہ فیس کی جمع ہونا ہی آپ کے نیچولی یہ ورڈ پیسے سے سارا تو نہیں چل رہا میں تو نہیں مانتا لیکن یہ مانا جاتا ہے انسٹیٹوشن میں اگر فیس جمع ہوئی ہے تو اس لیٹ کا آپ کا فارم جو ہے ایکسپٹ ہو چکا ہے لیا جا چکا ہے تو فی جو ہے اس کی سیلف اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ اس نے لکھا ہے نورملی ابھی جو ٹرینڈ یہی چلتا ہے کہ ہر کوئی کیونکہ کورٹ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے کہ کسی دوسرے سے اٹیسٹ کرانے سے کی بجائے آپ کے سیلف اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ بھی چلتے ہیں that is why جو بھی آپ فوٹو سٹیٹ ساتھ میں اٹیسٹ کر رہے ہو وہ سیلف اٹیسٹڈ ضرور ہو اس سگنیچر آپ نے ہر حالت میں کیے ہو کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار ہو نو اگجیکشن سرٹیفیکٹ جس بھی انسٹیٹوشن میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں سے پہلے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ ٹینشن کا معاملہ ہوتا ہے جب پرائیوٹ انسٹیٹوٹ میں آپ کام کرتے ہو کئی بار تو فارم میں جیسے یہ پنجابی انسٹی پٹیالا کے فارم میں نیچے لکھا ہے کہ ایمپلائر کے سگنیچر سیڈ اور اس کے کومنٹس جو ہیں وہ لینے ہیں آپ نے اگر آپ کومنٹس ایسے نہیں لیتے فارم پر سائن نہیں کرواتے تو اس کے بعد انٹرویو سے پہلے جہاں ویریفکیشن کی ٹائم پر آپ کو نو ابجیکشن certificate from your authority لینا پڑتا ہے نیکس ہے 10 اور 2 photocopy of bio data یہ صرف جو پنجابی یونیورسٹی کے اس میں information جو ملی ہے ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ 10 copies چاہیے ٹھیک ہے تو دوسری جگہ لکھا ہے 2 photocopies کسی چاہیے آپ کے bio data کی ٹھیک ہے اس پر different ویڈیو بننا ہے bio data کیسے تیار کرنا ہے api score اس میں کیسے calculate ہونا ہے جب بنانا ہے وہ آپ کو الگ سے دیکھنا پڑے گا اچھا اب یہ question ہے کہ ہم نے جو photocopy ہے bio data کی 10 لگانی ہے جہا 2 لگانی ہے تو میرے حساب سے کیوں کی یہ panel کے ذریعے جب ہوتا ہے پینل کے جلیے پینل ایک دو تین چار ٹھیک ہے مان لیجئے آٹھ کے قریب سات آٹھ کے قریب پینل ہوتے ہیں یہاں آپ بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ کے بار data اور application sorry جو publication list ہے دو کی انہوں میں کہا ہے اس لیے دس کوپی چاہیے ہوں گی کہ یہ آٹھ سات جتنے پینل کے میمبر ہیں کے پاس کوپی ہو جب وہ آپ کو interview کر رہے ہیں ٹھیک that is why you should prefer اگر ایسی confusion آتی ہے تو جو maximum والی کوپی ہے normally 8 10 ہوتی ہیں اتنی photocopie آپ لگائیے otherwise آپ کا rejection بھی ہو سکتی ہے وہ photocopie آپ کے لئے کوئی کروائے نہیں کیونکہ large ten photocopies لگیں گے آپ کی publication کی list کی publication کی list کی یہ بھی ویڈیو الگ میں بتاؤں رہا ٹھیک ہے attested copy of all certificates attested self attested بھی ہے اور جو certificate بنا ہو آنا چاہیے وہ competent authority سے چاہیے یہ تو میرے خلیر ہوگا 10th کا certificate ضرور چاہیے certificate جس میں کم سے پچھلے جو assistant professor کی post نکلی تو ان میں نہیں یہ ملے تھے تو certificate 10 plus 2 certificate graduation certificate post graduation certificate ہے کوشش کیجئے جس post کے لئے آپ fill کریں ہو اس ہی کا certificate لگائیے کہ یہ وار آپ دوس post کے لئے eligible ہوتے ہوں تو اس کو الگ -alag certificate چاہیے فور ایک ایک شخص ہے جو psychology کے لئے بھی eligible ہے اور education کے لئے بھی eligible ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ psychology کے لئے apply کر رہے ہو تو psychology کا ہی fill کیجئے دوسرا fill مت کیجئے کئی بار interview میں ہو گوا ہے کہ negative کو لے لیا جاتا ہے m fill important ہے اگر وہ regular رہی ہے اب national education policy نے 2020 discontinue کر دیا لیکن اگر m fill regular mode سے ہے تو ضرور fill کر نا ہے آپ کا correspondence بھی ہے open mode سے بھی ہے آپ fill ضرور کر نا ہے وہ پھر ملتی نہیں ملتی یہ اڑھ ویڈیو بتاؤ گا phd اپنی phd اپنی phd اپنی ugc net بھی اٹیج ugc net select certificate یہ important compliance certificate for exemption of ugc net جنہوں نے شاید 11 جولائی دوہزار نو سے الگ ویڈیو میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ دیکھ سکتے ہو کمپلائنس ایڈیفکیٹ اگر ان سے پہلے ان کی ریجسٹریشن ہوئی ہے یہ ڈیٹ چو میں نے بتائی ہے اس سے پہلے ان کی ریجسٹریشن ہوئی ہے پی ایچ ڈی کے لیے جہاں ایمفل کے لیے تو وہ اقارڈنٹو یو جی سی رول ان کو نیٹ کی ضرورت نہیں ہے نیٹ سلیٹ کی ضرورت نہیں ہے they are eligible for assistant professor for teaching in college تو اس کے لیے اگر ایسا ہے آپ کی ریجسٹریشن پہلے ہوئی ہوگی تو اس یونیورسٹی سے آپ کو ایک کمپلائنس سرٹیفکیٹ لینا ہوگا اس یونیورسٹی کو اپلائی کرنا ہے کہ یہ ہفتے ایک اکا کام ہوتا ہے لگ بگ تو اس کی فیز ہوتی ہے آپ کمپلائنس سرٹیفکیٹ آپ کو پہلے لے لینا چاہیے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ریجسٹریشن اس سے پہلے تھی اور یہ چار پانچ کنڈیشن جو یو جی سی ریگریشن نے دی ہوئی ہے کہ اس کی پی اچ لی ایسی اس موڈ میں اس کنڈیشن سے ہوئی ہوئی ہے that is why اس کو نیٹ سے ایگزمشن کے لیے یہ کابل ہے یہ الیجیبل ہے اس کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے list of publication including research paper articles books تو یہ لمبی list ہوتی ہے اس list کو وہ الگ سے آپ کو prepare کرتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ میں update کرتے رہنا چاہیے ابھی جو buy data کا اور api کا بتاؤں گا اس میں یہ ساتھ میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے column بنانے ہے یہاں پر صرف آپ لکھ رہے ہو کہ میں نے میری publication کی list بنانی ہے اور ساتھ میں attach کرنی ہے یہ یاد رکھنے کے لیے ہے research paper ہے article newspaper میں بھی ہو سکتا ہے آپ لگائیے ویٹے جو اس کی ملتی ہے نہیں ملتی ہے دوسرے ویڈیو میں بتاتا ہوں اور conceptual article بھی ہوتے ہیں اگر research article ہے تو وہ data والے ہوں گے books آپ کی state level کی national کی international level کی ہے اس کی accordingly اس کی بیٹے لیے ہوتی ہے proof for research experience like بہت ضروری ہے یہ زیادہ ضروری ہے اگر آپ associate professor professor principal کی post کے لیے apply کر رہے ہو even آپ assistant professor کے لیے بھی کر رہے ہو تو آپ کا اس کو ویٹے ج preference ملتی ہے ویٹے ج یہ different ویڈیو میں بتاؤں گا university to university vary کرے گا وہ experience کیا ہوں گے یہ research experiences کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنے m.ed کے master level کے m.phil کے dissertations کروائے ہیں most important ہے phd آپ نے کتنے complete کرائے ہیں کیونکہ phd complete کروائے ہیں اس کا 10 marks ugc api پہ مل رہے ہیں جو submitted ہے 7 marks مل رہے ہیں اس کا آپ کے پاس for example registration letter ہوتے ہیں آپ کے اندر جو students enrolled ہوئے ہیں وہ registration letter آپ کے پاس چاہیئے وہ ایک proof ہوتا ہے کہ phd کروا رہے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہو گیا اس کے علاوہ research project کا شاید الگ میں بتاؤں گا نہیں تو نوت کر لی جنسی سے آپ research project چل رہا ہے اس کی آپ proof رکھ سکتے ہو reservation proof for example certificate of physical handicap 40% اگر آپ کی handicap ہے تو وہ verify ہو نا چاہیئے competent authority سے SC ABC か Act Serviceman economically weaker section کا sportsman from competent authority proof of award اگر کوئی ملا ہے آپ کو education میں ریسرچ میں کوئی بھی award ہے national international اس کا proof certificate of best paper یہ contribute کرتا ہے پریفرنس میں interview میں اس کی weightage مل جاتی ہے distinction ہے آپ 70% سے زیادہ marks ہے merit ہے top 1% merit top 1% of the university for example ایک MA English کی ہے اور اس میں 1000 appear ہو ہے تو 10 جو candidate top کے وہ merit ہو گے ٹھیک 1% merit ہوتی ہے چلو ہمیشہ نہیں لگا لو distinctions جو ہوتی ہے 70% کی normally گزت کی copy میں اس کا proof ہوتا ہے merit کا certificate بھی provide کیا جاتا ہے university کی طرف سے آپ collect کر لی نا چاہی یہ gold medal کا ہی ہوتا ہے certificate الگ سے ملتا ہے جب آپ کو distribute کی جاتی ہے ڈگری جاتے ہیں مال جی آپ کالج میں کسی بھی طرح سے کیسے کرنا ہے بچوں کی attendance بڑھانی ہے بچوں کو co سکتے ہو کی ریالیٹی میں ہو چاہیے ایسے میں ہوں گا تو میں ایسے ہی کہوں گا اور کروں گا تو وہ کوئی بھی proof آپ کے پاس ہے تو آپ رکھنا چاہیے پہلے سے ہی کہ یہ میں contribute کر سکتا ہوں پالج یا university میں یہاں پر پوست نکلی ہوئی ہے جس professional additional qualification ہے کیونکہ دیکھئے ایم ایڈ کی ہے بی ایڈ کی ہے وہاں آپ کا teaching کا experience ہے teaching کے methods آپ نے آپ learning resources آپ نے پڑے ہوئے ہیں that is why وہی transfer of positive transfer of learning higher میں ہو سکتی ہے آپ وہاں کہہ سکتے ہو کہ میرے پاس جس نے ایم ایڈ یا بی ایڈ نہیں کی اس سے better knowledge ہے اور میں apply کر سکتا ہوں میں teach کر سکتا ہوں میں دوسرے teacher کو teach کر سکتا ہوں کہ how to improve your teaching learning process so اگر آپ کی professional degree ساتھ میں کر سکتے ہیں پنجابی پاس for example 10th certificate پنجاب چاہیے اگر کسی اور state کا ہے تو اس کی mother tongue کا certificate چاہیے اگر ہے تو پر آپ کو رکھنا چاہیے کیونکہ کئی بار اچھا یہ list کہاں کام آسکتی ہے وہاں بھی اگر آپ کوئی بھی job کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو وہ بھی یہ کام آسکتی ہے تو اگر کسی guidance لینی ہے کہ میں نے job کے لیے آپ سے دو سال تک teaching profession کے لیے تیار ہونا ہے دیکھو کئی جنے ہیں جو پوسٹ ابھی نکلی ہے اتنی election کے دنوں میں کیا ہوتا ہے پوسٹ ہی نکلتی ہے تو صرف پنجابی clear نہیں ہے وہ سٹیٹ کی کوئی خاص کنڈیشن ہے وہ clear نہیں ہے کر کے apply نہیں کر سکتی ہے ریسرچ experience certificate کوئی بھی ریسرچ experience کا ہے اگر 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 میرے پاس میں جب میں اڈ ہاک پر teach کرتا تھا تو میرے میں تین چار سال میں نے امید کو ڈیزرٹیشن کروائی ہیں تو میرے certificate میں میں دوبارہ مجھے لکھوانا پڑا ایک interview کہا گیا کہ نہیں آپ کے پاس master level کا نہیں ہے آپ کی جو professor کی interview نہیں ہو سکتی تو that is why مجھے دوبارہ وہاں college میں جا کے میں master level کا جو کام کیا تھا وہ لکھوایا تو آپ کو لکھوا ہے کسی project میں کام کیا ہے research میں associator تو اس کا certificate آپ میں رکھنا ہے administrative experience certificate آپ میں رکھنا ہے for example آپ officiate کیا ہے اس کا experience ضرور لیجیے آپ نے certificate پر ضرور لکھا یہ vice principle رہے ہو ضرور لکھا یہ dean رہے ہو کسی private university میں جا کسی government کسی university میں جا اپنا hod رہے ہو کوئی ایسی administrative principal رہے ہو آپ میں private میں کیا ہوگا ہے کہ experience تو کئی پر ہوتا نہیں ہے کیونکہ نا salary نہ لیکن certificate ضرور مل جاتا ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے آپ کو то administrative experience آپ نے رکھنا ہے additional claim certificate dually tight اگر آپ ملنے چاہیے وہ آپ کا best paper بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی achievement different ہو سکتی ہے تو آپ type کر کے بتانا چاہتے ہو ساپ میں type کر کے رکھئے اور اگر ہے نہیں تو آپ documents آپ میں ضرور لگائی یہ میں نے کیا ہے میرے پاس certificate نہیں ہے تو وہ ذکبہ ہے interview میں آپ کی بات چیز سے وہ اس کو preference مل جائے اس کو ثابت ہو جائے دیکھیں آپ تو رکھنی پڑے گی research project اگر آپ کوئی complete کیا UGC کا ہے کسی اور agency کا ہے ICS SR کا ہے science کی کسی agency کا ہے تو اس certificate کتنے سال سپیش آئیزیشن آپ کا research field کون سا ہے یہ آپ کو پتا ہو نا چاہیے آپ کی discipline ہے آپ اس discipline کی branches ہوتی areas ہوتے ہیں وہ areas میں آپ کی PhD ہے پہلے آپ کا discipline اس کے بعد area آپ پتا ہو نا چاہیے کون سا ہے کہ ایک دم specialization شب داتا ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا research field آپ کا کون سا ہے آپ اس میں contribute زیادہ کر سکتے کی کی mastery ہے naturally آپ guidance and counseling جہاں اس process کو improve کرنے میں research research تک نہیں رہتی research کو فردر apply بھی کرنا ہوتا ہے if you are able to apply your research and your research field then you should mention even you should talk in interview ok یہ point مجھے بھی پوری طرح clear نہیں تا شاہید inter disciplinary ایسے ہر discipline کی subdivisions ہیں تو کئی بار یہ allow کرتے ہیں کہ آپ ایک subject میں جو eligible ہے تو وہ دوسرے subject میں بھی apply کر سکتا ہے for example botany کا ہے تو وہ کسی اور related جو discipline ہے جو اس discipline کے experts نے decide کیا ہوا ہے تو ایسا کوئی آپ تھی جو document ہے وہ یہ بہت important ہے جو APS 4 جو بننا ہے selection کے لئے ضروری ہے جو پوائنٹ ہے paper presented in seminars and conferences دیکھ لینا ہے international national لیکن آپ collect کرنا ہے conferences proceeding as full paper اس کے marks ہیں act as a resource person میں نے کافی club کرنے کوشش کی ہے otherwise کافی points بن جانے ہیں 34 اچھا workshop ہے next workshop کے certificate minimum one week ضرور ہونی چاہیے یہ ویٹیج جو دی گئی ہے normally یہ one week والے کو تھوڑی کام ویٹیج اور two week والے کو 20 marks دی ہوتے ہیں تو آپ میں workshop کو importance دی جاتی ہے duration کا meaning ہے اچھا innovation in teaching generally یہ نہیں ہوتا اگر آپ innovative ہو innovation کی ہوئی ہے میرے پاس میری کافی example ہے جن کی قیمت لگ بگ نہیں پڑی کیونکہ یہ non attending india culture بن چکا ہے تو اب یہاں قیمت پتہ نہیں کسی پڑھ نہیں ہے innovation کوئی بھی کی ہے for example آپ نے کوئی material developed کیا ہے کوئی lesson plan بہت اچھے کیا ہوئے ہیں نئے ڈھنگ سے teach کیا ہے اس کے records ہیں اور اچھی طرح سے ڈیلیوری ہو سکتی ہے constructive approach سے social constructive approach سے cognitive approach سے evaluation کے ڈھنگ ڈونڈے ہوئے ہیں innovative course کوئی developed کیا ہو ہے e content developed کیا ہو ہے ایسا کچھ بھی ہے تو اس کو آپ کو waitage مل سکتی ہے ہر حالت میں باقی آپ کی support ہے کہ آپ interview میں کیسے deal کرتے ہو اچھا Translation of books کسی learning material کو کسی book کو translate کیا ہے NCRT کی ہو سکتی ہے جو کوئی اور ہو سکتی کسی board کی ہو سکتی ہے کسی book کو translate کر نا UGC UGC اس کو waitage دیتی ہے کسی learning material کو develop کیا ہے short term course ہے کوئی tarts lecture ہے ویسے پیچھے بھی شاید ہو گئے ہو گئے یہ invited lectures ہیں اس کے proof اگر پڑھے ہیں آپ collect کر لیجئے پتہ ہی آپ کو photo passport residence domicile certificate miss کر گیا تھا تو یہ rough list ہے اس کو آپ آپ کو guide کرے گی that is why I'm calling it guide list okay تو کہاں apply کرنا ہے یہ صرف Punjabi University Patelah جو constituted colleges میں نکلی ہے post ان کے لئے ہے point انہوں نے اپنا application form send کو کرنا ہے application form plus bio data اور plus جو آپ ساتھ میں وہ ہو گی اچھ یہ بات میں بتائی نہیں ہے یہ بات اب کہیں کی بھی clear نہیں ہے آپ نے کتنے document کی photocopy ساتھ میں لگانی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ اس پر بلکل different ویڈیو بنا دوں کیونکہ انہوں نے bio data سے calculation کرنی ہے باقی proof کے طور پر extra claim کے طور پر آپ ساتھ اپنے انویل پر لکھ دینا ہے کیا لکھنا ہے کہ application form for the post application form for the post of assistant professor music or whatever political science Punjabi جو بھی post ہے application post for the application form for the post of principal ٹھیک اس کے علاوہ API score کی اور selection board کی ویڈیو نکال رہا ہوں دیری کے لیے very مجھے analysis میں ٹائم لگ جاتا ہے میرے اپنے اتنے question ہو جاتے ہیں کہ ان کو ڈھونڈ لگ پڑھتا ہوں تو آپ question کیجئے جب question کرتے ہو comment box میں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ کی problem کیا ہے تو آپ کے جو question آئے ہیں اوپر بھی ایک الگ ویڈیو بنا دیتا